السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مفتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام آج ہم انشاءاللہ جملے فیلیہ کے متعلق پڑھیں گے تو میں کچھ باتیں بیان کر دوں کہ ابھی تک آپ نے جتنے اسباق پڑے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دھوراتے ہوں گے اس کو جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اس کی اتنی قسم ہے اس کی اتنی قسم تو اس طریقے سے دھوراتے رہے آج کا سبق بہت طویل ہے انشاءاللہ اس کو دو ایسوں میں تقسیم کر کے درس دیا جائے گا آپ کے آسانی کے لئے تاکہ زیادہ وقت آپ کا نہ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کو پتا چلے گا کہ دھورانے کا فائدہ کیا ہے کیونکہ آج پچھلے درس کی بہت چیزیں آئیں گی کتاب میں آج کے درس میں تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ دھورائے اور اگر نہ دھوراتے ہو بھول گئے ہو کسی مشبولیات کی عدد سے تو انشاءاللہ وقت نکال کر کوشش کریں اگر آپ نہیں دھورائیں گے تو ایسا سمجھے کہ آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے تو آپ اپنی محنت جو آپ نے اتنی دنوں سے سر رہے سبق اس کو بچانے کے لئے آپ کو دھورانا پڑے گا دھورانے سے یہ اسباق محفظ ہو جائیں گے اس لئے تو اب ہم پڑھ رہے تھے مرقب سے متعلق اس میں ہم نے بہت سے مرقب ناکس کی تفصیلی بحث پوری پڑھ لی اس کی قسمیں اس کی تفصیلی تعریفات سب اب مرقب مفید پہ چل رہے تھے ہم تو اس میں بھی ہم نے ابھی شروعات کیا جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ ہم نے وہ بھی مکمل پڑھ لیا آج ہم پڑھیں گے جملہ فیلیہ تو جملہ اسمیہ وہ تھا جو دو اسموں سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور جملہ فیلیہ فیل فائل سے اب دیکھئے اس کو بیان کر رہے ہیں مسننف کہ جملہ فیلیہ کی تعریف وہ جملہ جو فیل اور فائل سے مرقب ہو جیسے جا زیدن یہ جملہ فیلیہ ہے یہ بھی آپ پیچھے ہی پڑھ چکے تھے جملہ فیلیہ جو فیل اور فائل سے مرقب ہو جملہ فیلیہ اب پھر فائدہ اس میں دیکھئے کیا بتا رہے ہیں کہ فیل کو مسنط اور فائل کو مسنط علے کہتے ہیں ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا کہ مبتدہ اور خبر ہوتا ہے اور مبتدہ کو مسنط علے جو مبتدہ ہوگا وہ ہمیشہ مسنط علے ہوتا ہے اور خبر مسنط ٹھیک ہے یعنی مسنط علے پہلے ہوتا ہے مبتدہ خبروالی ترقیب میں جملہ اسمیہ میں اور مصند بعد میں لیکن اب یہاں کیا ہے جملہ فیلیہ میں اس کے برقس فیل مصند ہوتا ہے اور فائل مصندی لے تو یہ باتیں یاد رکھنا پھر دوسری بات بتا رہے ہیں ہر فیل چاہے لازم ہو یا متعددی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اب بتا رہے ہیں کہ ہر فیل چاہے وہ لازم ہو یا متعددی لازم متعددی یہ بھی انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اب اتنا یاد رکھئے کہ لازم اسے کہتے جو فائل پر پورا ہو جائے اور متعددی جو فائل کے بعد مفہول کو بھی چاہے یعنی مفہول بی بھی اس میں آئے بات مکمل نہ اسی فائل پہ تو ہر فیل چاہے لازم ہو یا متعددی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور متعددی ہو تو فائل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفہول بی کو نصب بھی دیتا ہے جیسے شریبل ولد اللبنا بچے نے دودھ پیا تو شریبہ فیل ہے الولدو یہ فائل ہے اور اللبنا یہ مفہول بھی ہے تو دیکھئے فیل نے شریبہ نے الولد جو فائل ہے یعنی پینے آلا بچہ لڑکا اس کو رفع دیا ہے اور جس چیز کو پیا گیا یعنی مفہول بھی ہی اس کو نصب دیا ہے اب دیکھئے حاشی میں نیچے مصنف کیا بتا رہے ہیں حاشیہ نمبر ایک بعض اوقات فائل لفظاً مجرور ہوتا ہے مگر محلن وہ مرفوحی کہلائے گا جیسے قفا باللہ شہیدن لہ تعالیٰ کافی ہے حضروع گوا کے یہ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے جب وہ اس کی تفصیلی بحث اور آئے گی نیچے ٹھیک ہے ابھی اتنا ہی یاد رکھئے کہ کبھی کبھی فائل ہے جو لفظاً مجرور بھی ہوتا ہے مگر محلن حقیقت میں تو وہ مرفوحی ہوتا ہے لفظاً لفظ میں ظاہر کرنے کے لئے مجرور ہو جاتا ہے اب دیکھئے فائل کی تعریف یہ تو فائل آپ نے پڑھ لیا اب فائل کسے کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فائل وہ اسم جس سے پہلے کوئی فائل یا شبے فائل فائل جیسے کہ ذرابہ نصر ہے یہ سب آپ نے جان لیا فائل کسے کہتے ہیں جو زمانے پر دلات کرے ہیں اب وہ شبے فائل یعنی اسمہ مشتقہ جیسے اس میں فائل ہے اس صفت ہے مشبہ ہے اس میں تفضیل یا مزدر ہے اس میں فائل جیسے عالمون فازلون صالحون یہ سب اس میں فائل ہیں صفت ہے مشبہ جیسے فعیلون نصیرون یہ سب صفت ہے مشبہ میں آگئے اس میں تفضیل جیسے افعلو اس میں تفضیل کسے گئے ازربو یا مزدر جیسے ذربن نصرن یہ سب مزدر میں آگئے تو بتا رہے ہیں وہ اسم فائل کسے کہتے ہیں وہ اسم جس سے پہلے کوئی فائل یا شبے فائل آجائے اور وہ بھیل یا شبے فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس اسم کے ساتھ وہ بھیل یا شبے فیل ہو تو اسے اس کے بعد والے کو فائل کہیں گے جیسے جا زیدن میں زید کہ جا یہ فیل ہے اس کے بعد زیدن ہے تو زیدن کے ساتھ فیل قائم ہے تو زیدن یہ فائل ہو گیا پھر بتا رہے ہیں دو چیزیں بتائیں نا فائل کی طریق میں وہ اسم جس سے پہلے کوئی فیل ہو تو فیل کی مثال جا زیدن یا کوئی شبہ فیل ہو جسے زیدن زاربن ابوہو اس میں زاربن یہ اسم فائل ہے شبہ فیل ہے تو ابوہو اس میں فائل بنے گا اب پھر فائل کی تقسیمات بتا رہے گا یعنی فائل کس طریقے کا ہو سکتا ہے کتنے طریقے کا ہوتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں تو دیکھئے فائل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جسے لما البر کو یعنی بجلی چمکی اس میں البر کو اسے مظہر بھی کہتے ہیں یہ پہلی بات بتا رہے کہ فائل یہ ایک تو یہ ہے کہ فائل اس میں ظاہر ہوتا ہے اس میں ظاہر یعنی جو لفظ میں ظاہر ہو دیکھ رہا ہو جسے لما البر کو میں بر کو یہ فائل ہے جسے دوسری مثالیں بھی آپ کو خود سے بھی بنایا جیسے زرابہ زیدن زیدن نے مارا تو زیدن یہ اس میں ظاہر ہے تو اسے فائل مظہر کہیں گے مظہر یعنی دیکھ رہا ہو اس کو بھی آپ دیکھئے کہ مظہر صرف کے اعتبار سے کیا ہے ٹھیک ہے پھر بتا رہے کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے ایک تو وہ ہو گیا کہ فائل اس میں ظاہر ہوتا ہے دوسرا کبھی فائل اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ بارز ہو یا مستطیر ظاہر ہوگا ظاہر کی بھی بحث آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے ظاہر ہوتا ہے اب ظاہر دو طریقے کی ہوتی ہے ایک بارز ایک مستطیر بارز یعنی جو دیکھ رہی ہو ظاہر مستطیر جو پوشیدہ ہو مستطیر یہ بھی دیکھئے صرف کے اعتبار سے کیا ہے تو مستطیر یعنی وہی سطر سے بنا ہوا ہے چھپنے کے معنی میں یعنی پوشیدہ ہو جسے اب مثال دے رہے ضربتو میں تو ضمیر بارز فائل ہے یعنی یہ فائل ظاہر ہے ٹھیک ہے اس میں تو ضمیر یہ دیکھ رہی ہے لفظ میں یہ فائل ظاہر ہو گیا اور زیدن ضربہ میں ہوا ضمیر مستطیر فائل ہے زیدن ضربہ میں ضربہ میں ضمیر تو لفظ میں دیکھنے رہی ہے پوشیدہ نکالیں گے ترکیب کیا کریں گے زیدن مبتدہ ضربہ فائل اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل تو پوشیدہ نکالیں گے تو پوشیدہ یعنی مستطیر ٹھیک ہے پھر بتا رہے اسے مزمر بھی کہتے ہیں تو اب یہ نام آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ فائل کی دو بتائے کہ دو طریقے کے ہوتا ہے ایک تو فائل اس میں ظاہر ٹھیک ہے پھر اسے مزہر کہتے ہیں پھر فائل کبھی ضمیر ہوتا ہے تو وہ چاہے بارز ہو یا مستطیر اگر بارز ہو تو اسے ضمیرے کیا کہتے ہیں مزہر کہیں گے مزمر کہتے ہیں چاہے وہ بارز ہو یا مستطیر ہو دونوں اس کو مزمر کہیں گے یعنی ضمیر وارہ اور کبھی مزدر کی تعویل میں ہوتا ہے دو چیزیں بتا دیئے اب یہ تیسرا بتا رہے کہ کبھی فائل مزدر کی تعویل میں ہوتا ہے جیسے آجابانی انتشتہیدہ مجھے تمہارے محنت کرنے نے حیرت میں ڈالا تو اس میں آجابانی یہ بھی فائل بڑھ رہا ہے مفہول بھی اس میں انتشتہیدہ تشتہید یہ بھی فائل ہے لیکن انمزدریہ کے جیسے وہ فائل کی تعویل میں ہو گیا پورا مکمل جملہ وہ سب انتشتہیدہ مل کر فائل بن جائے گا آجابانی کا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا تو اس میں انتشتہیدہ مجھدر کی تعویل میں ہو کر فائل واقع ہو رہا ہے اسی طرح بلغانی انہ کا عالمون اس میں انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فائل بڑھ رہا ہے دوسری مثال بھی بتا رہے ہیں بلغانی یہ فعل ہے پھر اس کا فائل کہا انہ کا عالمون یہ پورا مکمل جملہ مل کر فائل بڑھ رہا ہے بلغانی کا ٹھیک ہے تو ابھی تین چیزیں آپ یاد رکھیں ذہن میں کہ فائل ایک تو اس میں ظاہر ہوتا ہے اسے مزر کہتے ہیں یا ضمیر ہوگا چاہے وہ بارز ہویا مستطیر اسے مزمر کہیں گے پھر تیس رہا کہ فائل کبھی مجھدر کی تعویل میں ہوتا ہے اب دوسری چند صورتیں بتا رہے ہیں کہ فائل کے فائل فائل کے ساتھ مطابقت کا بیان درجہ سے صورتوں میں فائل کو مذکر لانا واجب ہے مطابقت جیسے اوپر مصوب صفت میں مطابقت آئی تھی مبتدہ خبر میں اب وہ فائل فائل میں کیا کیا چیزیں مطابقت ہوں گی تو بتا رہے ہیں کہ دو صورتیں ان دو صورتوں میں فائل کو مذکر لانا واجب ہے پہلی صورت جب فائل مذکر ہو جسے جلسہ ولدن ظاہر ہے کہ جب فائل مذکر ہو تو فائل کو بھی مذکر ہی لائیں گے پھر دوسرا جب فائل مونس سے حقیقی ہو لیکن فائل اور فائل کے درمیان اللہ کا فاصلہ آ جائے جسے مان نصر اللہ فاطمہ تو اب دیکھئے مونس سے حقیقی یہ آپ پڑھ چکے اس کو بھی پورا سبق آپ دورا لیجئے ٹھیک ہے تو جب فائل مونس سے حقیقی ہو لیکن فائل اور فائل دونوں کے درمیان اللہ کے ذریعے فاصلہ ہو جائے یعنی جدائی ہو جائے تو فائل کو مذکر لانا واجب ہے ٹھیک ہے بھلے فائل مونس ہو جیسے مان نصر اللہ فاطمہ تو نصر فائل ہے اور اللہ کے ذریعے فصل ہو گیا فاطمہ اور نصر دونوں کے درمیان فائل فائل کے تو فائل کو مذکر لانا واجب ہے پھر اب اس کے برقص صورت بتا رہے یہ تو مذکر لانے کی ہو گئی صورت اب بتا رہے کہ درجل صورتوں میں فائل کو مونس لانا واجب ہے وہ کیا ہے نمبر ایک جب فائل مونس سے حقیقی ہو اور فائل کے درمیان فاصلہ نہ ہو یعنی دوسرے نمبر جو اوپر بیان کہنا اسی کے برقص فاصلہ نہ ہو ٹھیک ہے جسے کالت امرات فاصلہ نہیں ہے تو اس لئے کالت لائے امرات چکے مونس اس لئے کالت لے کیا ہے کالا نہیں پھر دوسرے جب فائل ضمیر ہو اور مونس حقیقی یا غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو فائل ضمیر ہو اور مونس حقیقی یا غیر حقیقی اب یہ بھی آپ پڑھ چکے حقیق اسے کہتے غیر حقیقی تو جب اس کی طرف لوٹ رہی ہو ضمیر جیسے ہندن قامت الشمس تلات تو اس میں فائل کو مونس لانا واجب ہے اس کو آسانی کے لئے اس طرح سمجھ کو مذکر و مونس دونوں طرح لانا جائز ہے یعنی دونوں استعمال کر سکتے مذکر بھی مونس بھی اس کی صورتیں دیکھیں جب فائل مونس حقیقی ہو اور فائل کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی اور کلمہ سے فاصلہ ہوگا تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور لفظ سے فاصلہ ہو مذکر مونس دونوں جائز ہے جس سے جعال یوم فاطمہ دیکھیں جعال اور یوم کے ذریعے دونوں کے درمیان فاصلہ ہے تو دونوں لاس سکتے ہیں جب فائل مونس لفظی ہو جس سے تلاش شمس اور تلات شمس تو اس صورت میں بھی فعل مذکر مونس دونوں لاس سکتے اس املا الحدیقت بالازہار اور املا تل حدیقت بالازہار بھاگ کلیوں سے بھر گیا تو مذکر مونس دونوں لاس سکتے پھر تیسرا بتا رہے جب فائل جمع مقصر ہو اب یہ جمع مقصر کون سی وبا ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ سبق دور آئیے میں اس لئے نہیں بتا رہا تفصیل کہ پھر آپ جانتے ہوں گے یقین تو ہے الحمدللہ لیکن آپ سبق پھر بھی ایک مرتبہ دور آئے جمع کا بیان ہم نے پڑھا تو اس میں کیا کیا پوری تفصیل دیکھ دونوں لاسکتے اور نسوطن یہ بھی جمع مقصر ہے تو فیل کو مذکر منص دونوں لاسکتے جیسے نمبر چار جب فائز ضمیر ہو اور اس کا مرجع مذکر آقل کی جمع مقصر ہو مذکر آقل کی جمع مقصر ہو جیسے ارلی جال زعبت اور ارلی جال زعبو اس صورت میں بھی فیل کو مذکر منص دونوں لاسکتے بتا رہے جب فائل ضمیر ہو تو ارلی جال مبتدہ بن جائے اور زعبت یہ فیل اس میں ہیہ کی ضمیر پوشیزہ نکلے گی تو یعنی جب فائل پہلے ہو اور مذکر آقل کی جمع مقصر ہو تو جمع مقصر بھی اور مذکر بھی اور آقل کی بھی اور اگر مذکر لائیں گے فیل کو جمع لائیں گے اس کے مطابقت ٹھیک ہے پھر نمبر پانچ بتا رہے کہ جب فائل اس میں جمع ہو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں جمع کسی کہتے جس کا وائد نہ ہو جسے جہال قوم جہال قوم تو بھی فیل کو مذکر منص دونوں لاسکتے اب تم بھی دیکھ فائل بڑھ رہا ہے اور خوبزہ مفول عام طریقہ تو یہ یہ ہے کہ پہلے فائل آتا ہے مفول مگر کبھی مفول کو جوازن یا وجوب جائز طور پر یا کبھی اس کو مقدم کرنا فائل پر مقدم کر دیا جاتا ہے یعنی فائل سے پہلے رہنا واجب ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے چاہے تو لائے چاہے تو نہ لائے جیسے اکرام عمران زیدن اس میں دیکھیں عمران یہ مفول ہے پہلے آیا فائل سے اور کبھی فیل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے مفول کو ٹھیک ہے فائل کو نہیں مفول کو فیل پر مقدم کر دیا جاتا ہے جیسے زیدن زرب تو زیدن یہ مفول بھی مقدم ہے زرب تو سے پہلے لائے یعنی البتہ فیل پر فائل کی تقدیم جائز نہیں فائل کو فیل سے پہلے نہیں لائیں گے لیکن حقیقت معنی میں دیکھا جائے جیسے زیدن زرب کے زید نے مارا تو اس میں زیدن تو مبتدہ بن جائے گا اور زرب فیل اس میں ہوا جائے گی وہ فائل بنے گی لیکن حقیقت میں تو فائل زید ہی ہے بس جو ترکیب ہوتی ترکیب کے لحاظ سے فائل کو مقدم نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کہیں کہ زیدن فائل مقدم ایسا نہیں کریں گے بلکہ زیدن کو مبتدہ بنا دیں گے اور اس میں زمین نکال لیں گے اب انشاءاللہ بقیہ درس کل پیش کیا جائے گا انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اگر کچھ نہ سمجھ ماہ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ